بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کل ریپ کے حوالے سے جو وکٹم بلیمنگ کا ایک شور بڑھ پا ہے اس پر دو دن پہلے ایک انفارمل مختصر سی گفتگو میں نے پیش کی تھی کچھ حلقوں کی جانے سے اس گفتگو پر کچھ اوبجیکشنز محصول ہوئی ہیں تو یہ خیال گزرار کے ایک مرتبہ ان اوبجیکشنز کا جواب دیا جانا چاہیے ایک دو اعتراضات تو بہت معمولی نوعیت کے ہیں تو انہیں اب پہلے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو زیادہ ریش زیادہ انٹرسنگ گفتگو ہے اس کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے تو پہلا اعتراض یہ پیش کیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں دوسری طرف کا پرسپیکٹیو نہیں دکھایا گیا اس میں صرف ون سائیڈ پرسپیکٹیو دکھایا گیا ہے اور یہ کہ ریپسٹ کے خلاف آپ نے بہت زیادہ بات نہیں کی تو بھی بات یہ ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ایک خاص تناظر میں خاص موضوع کو فوکس کر کے کی گئی ہے تو وہ دیفنیٹلی اس کا ایک لیمٹیڈ لوکیل ہوگا اور کیونکہ میں نے اپنی طرف سے گفتگو کی ہے اپنی طرف کا پرسپیکٹیو دکھانے کی کوشش کی ہے تو یقیناً ون سائیڈ ہی ہوگا بتانا آپ نے یہ ہے کہ اس میں توازن کہاں بگڑا ہے کیا میں نے ریپسٹ کو کنسسٹنٹلی مجرم نہیں کہا اور جو انیلیجیز دی گئی ہیں انیلیجیز میں ڈیزیز اور ڈاک موں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لیکن if you still want to hear in so many words تو ریپ نہ صرف یہ کہ بدترین جرم ہے بلکہ معاشرے میں اگر فہاشی کسی بھی صدا کو پہنچ جائے تو بھی اس سے نہ اس جرم کا جواز نکلتا ہے نہ ہی اس کی سنگینی کم ہوتی ہے but at the same time اگر آپ معاشرے میں والگیارٹی پھیلانے کے مرتقب ہو رہے ہیں اگر آپ اس کے responsible ہیں تو اس کو ریپسٹ کو مجرم ٹھہرانے کے بعد سے یا ریپسٹ کے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جانے سے دونوں صورتوں میں آپ کے اس عمل کا بھی نہ جواز نکلتا ہے نہ ہی اس کی سنگینی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں جرم برابر کے ہیں جرموں میں آپ سے مطابقت کیا ہے ان کا comparison کیا ہے وہ اس سے تمہارا موضوع نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک balance ہے کہ کسی بھی ایک جرم سے دوسرا جرم نہ justify ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی سنگینی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک آگے بڑھتے ہیں دوسرا اجاز یہ پیش کیا گیا ہے کہ جی آپ ان بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہاں پر بچوں کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے تو کیا بچے بھی اس طرح سے ڈریسٹ کرتے ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے مولیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کا الزام بھی اس پر لگائیں گے کہ وہ فہاشی پھیلا رہے ہیں تو اجنب آپ نے گفتگو اگر بڑھ سے سنی ہوتی تو آپ کو اس کا جواب مل چکا ہوتا میں نے تو جو مثال بھی دی ہے وہ مثال یہ ہے کہ دو ٹینیجرز جو حالی میں پکڑے گئے ہیں ان کو جو سٹیمولیشن ملی ہے وہ سٹیمولیشن انہیں پون ویڈیوز سے ملی ہے اور ان کی رسائی ان پون سٹارز تک نہیں تھی لہٰذا ان کی وکٹم وہ پون سٹار نہیں بنی اس کا وکٹم ایک انوسینٹ ایک معصوم نو سالہ بچی بنی ہے ان کے جرم کا تو اس میں جو نکتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹیمولینٹ اور وکٹم ایک نہیں ہوتے اور نہ ہی کہیں پر یہ کہا گیا ہے اس وجہ سے آپ کا جو والگیارٹی معاشرے میں پھیلانے کا جرم ہے جو نیوڈیٹی پھیلانے کا اور جو فہاشی پھیلانے کا جرم ہے وہ اس لیے زیادہ سنگین ہو جاتا ہے کہ اس کا شکار صرف آپ خود نہیں بنتے ہیں اس کی وجہ سے جو آوارس معاشرے میں جنم لیتے ہیں ان آوارس کے جو ریکرکشنس ہیں اس کا شکار آپ خود نہیں بنتے ہیں صرف بلکہ دوسرے لوگ کی اس کا شکار معصوم لوگ کی اس کا شکار بنتے ہیں تو اس لیے آپ کا اجرم یہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے صرف یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی فیل نہیں رہ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ زیادہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے انڈیویجرل رائٹس کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے مطلب میری اس بات کو کنڈون کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر وارداتیں ہو رہی ہیں وہاں پر ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ یہ نصیحت کر سکتے ہیں کہ اجرم آپ اپنا مال اسباب لے کر باہر بازار میں کھڑے شو آف نہ کرتے پھر ہیں لیکن فرس کیجئے کہ اگر وہ ڈاکو وہاں پر نہیں رہتے اگر لٹنے کا اتنا زیادہ چانس نہیں رہتا تو پھر مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنے مال کو لے کر جس طرح مرضی شو آف کروں اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے اس کے خلاف نصیحت کریں یا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کس طرح کا لباس پہنا یا کس طرح کا لباس نہیں پہنا یہ بنیادی ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے یہ اوبجیکشن ہے جو سامنے آئیے اچھا اب اس میں مجھے اس کا جواب دو تین زیرینی بات میں دیرے ہیں نیچے پہلی بات تو یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ ڈاکو نہیں ہے آپ کے لٹنے کا چانس بھی نہیں ہے تو بھی مال کو شو آف کرنا ایک انتہائی انڈیزائر بل ایکٹ ہے جس کے معاشرے پر برے اثرات ڈاکیمنٹڈ ہیں خاص طور پر اس سوسائیٹی میں جس جو فل آف انیکوائلٹیز ہے اسی طرح سے اگر آپ رباس کی بات کر رہے ہیں جسم کی بات کر رہے ہیں تو اس کی نوائش اس کے اثرات سائیکللوجیکل پیمانوں پر بھی اور سوشیلوجیکل ریسرچز کے حوالے سے بھی ڈاکیمنٹڈ ہیں پرناغرفی کے برے اثرات معاشرے پر ڈاکیمنٹڈ ہیں سیکشولیزیشن آف ویمن کے اثرات اوبجیکٹیفیکیشن آف ویمن کے اثرات یہ ڈاکیمنٹڈ ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی برائییں ہیں جو جنم لیتی ہیں اور بات صرف اتنی نہیں ہیں بات اس سے زیادہ بھی ہے لیکن اس پر بعد میں چلتے ہیں تو ان برائیوں کے ہوتے فی اس بات کا امکان ہے کہ اس معاشرے میں پائے جانے والی میجورٹی یہ سمجھے کہ اس طرح کی پریکٹسز کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس ریگولیشن کے لیے کچھ لاز بنا کر آپ پر ان کا اطلاع کرے اور انہیں اس بات کا پورا رائٹ ہے خود آپ کے اپنے جو جس کو آپ چیمپین کہ یہ خاص پریکٹسز معاشرے میں دوسروں تک کچھ انڈیزائربل ایفیکٹس پہنچا رہی ہیں تو ان کے پاس اس بات کا پورا رائٹ ہے کہ وہ اس کے اگنسٹ لاز بنائیں اور رائٹس اور رسپونسیبیلٹیز کسی بھی سوسائٹی میں ریلیٹیو ہوتے ہیں ایپسلوٹ رائٹ کچھ نہیں ہوتا رائٹس اور رسپونسیبیلٹیز کے اپنے اپنے دائرے ہوتے ہیں جن میں وہ ایکسرسائز کی جاتی ہیں اب آگے بڑھئے اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا دوسری کنٹریز اگر آپ کو یہاں پر پاکستان میں بہت بڑا اعتراض ہے کہ آپ کو سفوکیشن ہو گئی اور آپ کو لباس کے بارے میں نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کتنی کنٹریز ہیں جہاں پر باقی مثالوں کو چھوڑیے آپ ہی کی مثالیں لیتے ہیں لباس ہی کی بات کرتے ہیں کتنی کنٹریز ہیں جہاں پر آپ سڑک پر نیکٹ کھون سکتے ہیں کتنی کنٹریز ہیں جس میں لباس کے بارے میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے لباس کے بارے میں ریگولیشن تودر بھی ہیں مسئلہ آپ کو صرف یہ ہے مطلب ڈیفرنس کیا ہے کہ ہم نے اپنی جو ریڈ لائن لگائی ہے ہم نے اپنا جو فہاشی کی تاریف کی ہے ویلگیرڈی کی تاریف کی ہے وہ ہم نے اپنی معاشرات کے حوالے سے اپنے آئیڈیلز کے حوالے سے کی ہے وہ اپنی ویلیوز کے حوالے سے کی ہے ان معاشروں نے اپنی ویلیوز کے حساب سے کی ہے یہ ہے ان کی لائن میں اور ہماری لائن میں ڈیفرنس ہے لیکن لائن بہرحال موجود ہے تو یہ جو اپسلوٹ رائٹ فل آپ کو آرگومنٹ ہے یہ تو ویسے ہی سٹینڈ نہیں کرتا لیکن اصل میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آئیڈیلز کو فالو کرنے کی بجائے اپنے کلچر کے جو ہماری روایات ہیں ان کو دیکھنے کی بجائے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان مغربی ممالک کی جن سے آپ بہت زیادہ امپریسٹ ہیں ان کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کوپی کر لینا چاہیے ہمیں سمپلی ان کی جو ویلیوز ہیں ان کے جو لاؤز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی داربینین انسپریشن کے زیر اثر آپ کے نزدیک نکالی کو بہت بڑی ویلیو ہو لیکن یہ آپ کا کامپلیکس ہے انفورشنیٹلی افورشنیٹلی یہ مرس ہمیں نہیں ہے ہمیں پورا ڈیموکریٹک رائٹ موجود ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنی آئیڈیلز کے حساب سے اپنے قوانین ملتب کر سکیں اور پھر ہر معاشرے کی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی معاشرے میں جو رولز ہیں وہ الیٹ اپ بنایا جا رہا ہے ہر معاشرے میں جتنے بھی قوانین ہیں جتنا کانسٹیوشنل کلاؤزز ہیں وہ تمام کی تمام کسی نہ کسی آئیڈیالوجی ہی پر بیسٹ ہوتی ہیں آپ یو ایس میں فیڈرلیس پیپرز پڑھی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ آئیڈیالوجیز کا ایک پلیتھرا ہے جس کے تحت ان کے قوانین اور ان کے کانسٹیوشنز کو ترتیب دیا گیا ہے تو ہر معاشرے میں کچھ ویلیوز ہوتی ہیں وہ ویلیوز ایک ہرارکی بناتی ہیں مطلب ویلیو بھی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ایبسلوٹ ویلیوز ہوں ویلیوز کے ایک پوری ہرارکی ہوتی ہے اس ہرارکی میں کوئی ویلیو دوسری سے زیادہ اہم سمجھ جاتی ہے کوئی کم اہم سمجھ جاتی ہے لیکن یہ ہرارکیز جو ہیں یہ ہر معاشرے کی اپنی ہوتی ہیں ہماری ہرارکی میں اور کسی دوسری سیولائزیشن کی ہرارکی میں یقیناً فرق ہے ہم اپنی جو ویلیو ہرارکی ترتیب دیتے ہیں اس کے پیشے بہت سارے مختلف عوامل ہیں اس کے پیشے کلسٹرل عوامل بھی ہوں گے ہماری اپنی اپیننس بھی ہوں گی ہماری ایک ہسٹری ہوگی اور اسی طرح سے ہر کنٹری کی ہوتی ہے آپ کو اگر ہماری ہرارکی پر ویلیو ہرارکی پر احتراز ہے جہاں سے یوزولی کمانین جنم لیتے ہیں جہاں سے یوزولی آئیڈیالوجیز جنم لیتی ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ ان پر اپنے آرگومنٹس پیش کیجئے کہ یہ ہرارکی ہے یہ ویلیو کیوں غلط ہے یہ اس میں ترتیب کیوں غلط ہے لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ آرگومنٹ تو اپنا لے کر آئیں اور اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کسی اور سیولیزیشن میں پائی جانے والی ویلیو ہرارکی کو بنائیں کیونکہ انڈیویجر فریڈم ایک بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے یورپ میں اس لیے آپ کو یہاں پر پاکستان میں یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ آپ جو مرضی لباس پہنیں تو یہ ایک بہت بے وکوفانہ قسم کی آرگومنٹیٹیف سٹیٹیجی ہو آگے چلتے ہیں اگلہ اعتراض جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہو عمران خان صاحب کو کم از کم یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ نیشنل ٹیلیویجن پر بیٹھ کر ایز ریپ اپولیجسٹ میریف کریں یا انہیں یہ رائٹ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ایز پی ایم ایز ٹرائی مینسٹر پاکستان اسلامی کا ایڈیالوجیز کو پروپگیٹ کرتے کریں نیشنل ٹیلیویجن پر بیٹھ کر اچھا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ تو خیر بہت فضول سا ہے اسے ویسے ہی سیٹ اے سائٹ کر دیتی ہیں اگر ایک ڈاکٹر آپ کو ماسک چڑھانے کا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرنلی کرونا وائرس سے پولیشسٹ بن گیا ہے تو وہ آپ کو ایک حفاظتی تدبیر دے رہا ہے لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں جہاں تک اسلامی ایڈیالوجیز کی بات ہے تو جناب یہ جو اسلامی جمہوری پاکستان ہے اس میں میجورٹی اوپینین کی انڈورسمنٹ سے ڈیموکریٹک پرنسپل سے جو کانسٹیوشن وجود میں آیا ہے وہ کانسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہاں بننے والا ہر قانون اسلامی ایڈیالوجیز کے مطابق ہوگا یہاں بننے والے بہت سارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ جو اقتدار میں آتی ہے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ نا صرف اسلامی ایڈیالوجیز کی نشر و اشعات کا بندوبست کریں بلکہ اس کے نفاظ کی کوششیں بھی کریں اس کو اپلائے بھی کریں تو عمران خان صاحب کا صرف یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی ایڈیالوجیز کی ایس پرائم میلسٹر عمران خان صاحب کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی ایڈیالوجیز کے بارے میں بات کریں اس کو پرابگیٹ کریں ان کا یہ فرض ہے کانسٹیوشن کی روح سے اس مرک کے قوانین کی روح سے اور قوانین جو ہیں وہ ان ڈیموکریٹک پرنسپلز سے ان کے مطابق بنے ہیں جن کو آپ چیمپئن کرتے ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے بہرحال کے اسلامی پرنسپلز کیا ہیں ان حوالوں سے لباس وغیرہ کے حوالے سے فہاشی کے حوالے سے جو بات آپ فرما رہے ہیں اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی پرنسپلز کیا ہیں لوگوں کی اپینین جس کا لوگوں کو جس کا مجورٹی کو ایکسرسائز کرنے کا پورا حق ہے جس کی روح سے ان کو ریگولٹ کرنے کا پورا حق ہے جس کی روح سے مغرب میں بھی وہ ریگولٹ کی جاتی ہے جس کی روح سے تمام ملکک کی کانسٹیوشنز اور قوانین بنتے ہیں اسی طرح کی مجورٹی اپینین کی روح سے یہ قوانین موجود میں آئے ہیں اور وہ مجورٹی اپینین یہاں پر ہمارے ہاں جن آئیڈیالوجی پر بیسٹ ہے وہ اسلامی آئیڈیالوجی ہر جگہ پر آئیڈیالوجی ہی پر بیسٹ ہوتی ہیں یہاں پر وہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے جو کہ بنیاد ہے ان تمام تر اپینینز کی اور ان قوانین کی تو اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو آپ اس بنیاد پر کریں جب تک بنیاد نہیں بدلے گی اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں بدلے گا نہ اپینینز بدلیں گی نہ قوانین بدلیں گے تو اگر آپ کو اس بنیاد پر اعتراض ہے تو کم کلین آپ پھر کھل کر سامنے آئیے آپ خود اگر کنفیوز ہیں تو اپنی کنفیوزز کو ختم کریں اگر آپ اسلام کے منکر ہیں اگر آپ اسلامی کا ایڈیالوجی کو نہیں مانتے یا اگر آپ خدا کے حکمات کو نہیں مانتے یا اگر آپ خدا ہی کو نہیں مانتے تو اپنے آرگومنٹس ان بنیادوں پر اٹھائیے آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے آرگومنٹ آپ کسی اور طرح سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو صورتحل بہت مذہب کا خیز ہو رہا دی ہے تو آپ کھل کر سامنے آئیے آپ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں اسلامی کا ایڈیالوجی اس میں یہ نقائص ہے وغیرہ وغیرہ جس بھی طریقے سے آپ اس کو کریڈیسائز کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ منافق نہیں ہیں تو جب تک یہ ہو نہیں جاتا جب تک آپ لوگوں کا مانڈسیٹ چینج نہیں کر لیتے جب تک یہاں پر ایک میجورٹی ایسی نہیں بن جاتی جو کہ اسلامی پرنسپل سے انحراف چاہتی ہو اور اس کی منکر ہو اگر تو یہ ہو جائے گا تو پھر تو آپ کا جو مقصد ہے وہ خود بخود پورا ہو جائے گا نا تو جب تک یہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کو لوگوں کے اس رائٹ کو بھی ساتھ ساتھ دیفنڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اپینین کے مطابق یہاں پہ ان پرنسپلز کو اسلامی پرنسپلز کو اپلائے کر سکیں ان کو نافذ کرنے چاہیے کر سکیں آپ کو اس کے لیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کے خلاف اسلامی کا ایڈیالوجی کے خلاف آرگومنٹ دیتے دیتے بھی آپ کو لوگوں کے اس رائٹ کو انڈورس کرنا چاہیے کہ وہ یہاں پر اسلامی پرنسپلز کے مطابق چیزوں کو ریگولیٹ کریں کیونکہ مجورٹی میں یہاں پر وہی لوگ ہیں آخری ادراز یہ سامنے آیا ہے کہ جب آپ کی اپینین کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ ریپ کا واحد حل یہ ہے کہ سب کو ابائیہ پہنا دی جائے تو ہوچنا بس طرح کے سوائپ سے عام طور پر کچھ کہن نہیں ہوتا کسی بھی جرم کے خلاف جب قانون سازی کی جاتی ہے تو عام طور پر دو طرح کے قوانین بنتے ہیں ایک تو جو برائرہ اس جرم سے نبٹنے کے قوانین ہوتے ہیں اور ایک قوانین ایک set of laws جو ہیں وہ اس practice کے خلاف ہوتے ہیں ان practices کے خلاف ہوتے ہیں جو کہ اس جرم کو stimulate کرنے والی ہوں تو یہاں پر بھی ریپسٹ کو سزا دی جائے گی ان کو پکڑا جائے گا اسے بہت ساری improvements کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف جو ایسی practices ہیں جو vulgarity کو بڑھا رہی ہیں یا جو کسی بھی صورت میں ریپ یا ریپ جیسے دوسرے crimes میں increase کا مواجب ہیں یا ان کو stimulate کر رہی ہیں ان practices کو curb کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی کچھ regulations موجود میں آئیں گی اور یہ قانون سازی اگر ریپ نہ بھی ہو تو vulgarity کے اور بہت سارے ill effects ہیں تو یہ اس تناظر میں بھی اس طرح کی قانون سازی کی جا سکتی ہے کیا اب آیا پہنائی جائے گی یا نہیں پہنائی جائے گی تو دیکھیں جی یہ red line کہاں لگانی ہے regulate تو ہر country بھی کیا جاتا ہے یا امریکہ اور یورپ بھی کیا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ وہاں پر بھی باہر سڑک پر naked نہیں گھوم پھر سکتے ہیں بہت سارے practices ہیں جنہیں regulate کیا گیا ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور اب وہاں پر یہ individual freedom کا رونا بھی نہیں ڈال سکتے تو اس طرح کی red line ہم نے کہاں پر لگانی ہے کہاں نہیں لگانی that is not my call میری اپنی یقین ایک opinion اس پر موجود ہے اور میں اس بات پر convinced ہوں کہ ہاں ہمارے معاشرے میں اس طرح کی practices اور اس طرح کی رجحانات کے حوالے سے اس طرح کی norms جو develop ہوئیں ان میں بہت سارے چیزیں عدم توازل کا شکار ہیں لیکن it is not my call آپ کے اپنے دیئے گئے جو یا آپ کے اپنے جو بہت dear democratic principles ہیں ان کے مطابق یہ majority کا right ہے کہ وہ اس طرح کی practices کو یا اس طرح کی چیزوں کو جنہیں معاشرے کے لیے مذہر سمجھا جاتا ہے harmful سمجھا جاتا ہے انہیں کس طرح سے regulate کرنا چاہتی ہے اور وہ red line کہاں پر لگاتی ہے تو یہ majority right بہرحال موجود ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا if you're not a hypocrite تو آپ کو اس majority right کو support کرنا چاہیے چاہے آپ کی opinion اس کے مخالف فیڈیو نہ ہو thank you very much on office چاہہے آپ کو آپ کو من سمجھا ہے اب دعا آپ کو آپ کو آپ کو بتا ہے چاہہے آپ